نا پرانیاں کاریاں پرانے بابے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم دریا یا سویمنگ پول میں نہاتے ہوئے غوتہ لگ جائے تو غوتہ ٹوٹ جائے گا اگر آٹومیٹیکلی غوتہ لگا ہے نا پھر تو نہیں ٹوٹے گا ظاہر ایک کیٹسٹروفک کنڈیشن ہے اس کے اوپر اجدہاد ہی کرنا پڑے گا البتہ اگر کسی نے جانبوچ کے لے لیا ہے تو ظاہر ہے پھر تو ٹوٹ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ایسا معاملہ ہو کیونکہ ابودعود میں حدیث ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں غسل کرے تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے حالانکہ غسل جنابت میں ناک میں پانی چڑھانا ہے کلی کرنی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ زیادہ اس میں غلوب نہیں کرنا کہ اوپر نہ چڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی دریاء میں نہانا ہے تو غوتہ نہ نہ لگائیں آپ بس اتنا اتنا نہا لیں اور اگر اندر جانا ہے تو اپنے ناک کو مو کو بند کر کے اپنا سر ڈبولیں یہ کام نہ کریں اور غوتہ لگنے سے صرف یہ چانس نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے جال بھی ختم ہو سکتی ہے مردہ بھی ہو جاتا ہے بندہ اور اکثر آپ یہ دریائے جیلم میں رمضان کے دنوں میں اللہ کا شکر ہے ویسے اس رمضان میں کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ورنہ آلموسٹ دو تین ڈیتھ ہر سال رپورٹ ہوتی ہیں کہ لوگ نہ آنے کے لیے گئے ہیں اور اندازہ کریں وہ لوگ نہ آنے کے لیے چلے جاتے ہیں جن کو ماں باپ گھر میں ڈانٹتے بھی ہیں نا تو وہ گھر میں نہیں نہ آتے دوستی یاری میں دریاں ہوئے نہ آنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر دوستوں کے کہنے کے اوپر آستہ آستہ آگے جاتے ہیں اور دریاں میں تو عموماً آپ کو بتا ہے بعض جگہ سے ریت نکالی بھی ہوتی ہے ابرپٹ کھائی بھی آ جاتی ہے اوپر سے تو آپ کو برابر نظر آ رہے ہیں ریت میں آپ کا پاؤں دھاس گیا بعض اوقات آپ نے ڈپکی ماری کسی پتھر کے ساتھ جا کے سر لگ گیا یا کسی جھاڑی میں جا کے آپ کے ہاتھ ماؤں یا بال بھس گئے تو پھر آپ گئے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دو جو بچانے کے لیے کودتا ہے نا وہ بھی جاتا ہے کیونکہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ڈوبتے کو تنکے کسا رہا چاہیے جب تک آپ کی پریٹس نہیں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو ساتھ لے کر یعنی اسے نکال سکتے ہیں پانی سے ایک خاص طریقے کے ساتھ کیونکہ میں نے تو تراکی اپنی ینگ ایج میں سیکھی تھی مجھے بڑا شوق تھا اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈوب رہا نا اگر آپ اس کو بچانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پریٹس کریں اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریب اس کو لگنے نہیں دینا اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کے ایسے اوپر کرنا ہے تاکہ اس کا جب مو باہر نکلے تو اسے بتائیں کہ بھی تو بچ کیا منو آت نہیں لانا ہاں آت لائے تو گے یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ آپ ٹیوب لے کے اپنے گرد باندھ کے یا لائف جیکٹ باندھ کے تو پھر آپ کودیں اس کے ذریعے آپ کے بچت کے چانسز ہیں اگر آپ صرف اپنے ہاتھوں کے یا پاؤں کے سارے پر سویمنگ کرتے ہوئے دریا میں یا طلاب میں کسی کو بچانے کے لیے گئے تو ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ہاں یہ آپ میں بتاؤں میرے ساتھ یہ پریکٹیکل یہ ہو چکا ہے یعنی میں جب ایف ایسی میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے نینٹین نینٹی فور کی بات کر رہا ہوں اس وقت میری عمر سولہ سترہ سال تھی ہمارے گھر کے بیچے ایک بربانہ ہے تو اس میں انہوں نے نا ایک پانچ فوٹ کا طلاب ایک سولہ فوٹ کا طلاب بنایا ہوا ہے لوگوں کی ایک تراکی بھی سیکھ لیتے ہیں اپنے طور پر ویسے بھی لوگ زیادہ تر گرمیوں میں نہانے کے لیے جاتے ہیں تو میں بھی ایک دفعہ نا جب میں نے پانچ فوٹ وہ والا جو طلاب ہے اس میں مجھے مارت ہوگی نا کہ میں اب تراکی کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر ہم سولہ فوٹ والے میں جانا شروع ہوگئے اور سولہ فوٹ والا طلاب جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا بمشکل وہ میرے خلال ہے دس بھئی دس کا ہوگا یا آٹھ بھئی آٹھ کا چھوٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا لیکن گہرا تو ہے جس کو تراکی نہ آتی ہو اس کو تو چھ سات فوٹ بھی مارنے کے لیے کافی ہے اس کے قد سے اوپر ہونا چاہیے پانے کے اور ایک گھوتا آیا تو گیا اگر آپ کانفیڈنس لوس کر دیں تو آپ پانچ فوٹ والے میں بھی مار سکتے ہیں ہاں مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے بس ورنہ پانچ فوٹ والا بھی آپ کو بارنے کے لیے کافی ہے تو میں وہ یعنی کنارے پہ پھر بیٹھ کے باری باری لوگ جاتے ہیں نا تو ایک کوئی بچا تھا چھوٹا مجھ سے تو پانچ سال چھوٹا ہی ہوگا وہ بھی بچارہ نہ آنے کے لیے آیا اب اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا گہر ہے اس نے چھلانگ مار دی تو وہ ہی ہوا کہ وہ پاؤں نیچے اس کے لاغ ہی نہیں رہے ہیں اب ظاہر ہے انسان بعض اوقات انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی نیچے رکھی ہے کہ وہ پسی جاتا ہے اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو بچاتے کہ اس طرح ہیں میں نے چھلانگ مار دی اس کو بچانے کے لیے جب چھلانگ ماری تو اس نے اسی طریقے سے مجھے بھی پکڑ لیا مجھے بھی ایک دو گھوتے آئے مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس نے کنارے پہ لگایا اللہ نے ٹھیک ہے بل اس ایک لمحہ مجھے آٹھ بھی زندگی میں نہیں بھولتا کہ میں نے اپنی لائف کنگلوڈ کر لی تھی ٹھیک ہے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے نہیں بچ کیونکہ اس نے فوراں مجھے یوں کر کے پکڑ لیا تو آپ اپنے آتماوں نہیں مار رہے تو اس کو کہاں سے بچائیں گے بل کس طریقے سے ہوا کہ وہ اچانک ہی ہم دونوں نہ کنارے پہ لگے اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ کر دیتا ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے ہیں جو تم بے حفاظت کے لیے مقرر ہیں ورنہ یہ چھوٹے بچے تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو بڑے نہ ہو جس طرح یہ اندہ دن بھاگتے ہیں اور گھر میں کتنے ٹیبلوں کے کونے تیار بیٹھے میں صرف ٹچی کرنا ہے بڑا بڑا مار جاتا ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں دو کہتے ہیں کبھی ادھر لگتا ہے بڑی مشکل کن پٹی بچی سر وہ بچتی نہیں ہے بچائی جاتی ہے ورنہ یہ چھوٹے بچے تو کبھی بڑے ہوئی نہیں سکتے اگر یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو اور یہ مسلمان اور کافر دونوں کے بچوں کے لیے ہوتی ہے ظاہر اللہ نے تو سب کو دنیا میں بڑا کرنا ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ فیزیکلی ابزرب کر رہے ہیں ابھی اگر آپ وہ چیزیں جو مایکروسکوپ کے ذریعے نظر آتی ہیں جو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے یقین کریں اگر آپ نیکڈ آئی سے چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہر کھانے والی چیز کے اوپر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جراسیم نظر آئیں گے آپ کی اپنی خال کے اوپر کتنے جراسیم ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے آپ خردبین سے دیکھیں مایکروسکوپ سے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے اس میں یوسفل بھی ہوتے ہیں ہامفل بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انسان سب سے خطرناک بلکہ خطرناک چیز تو انسان ہے اس کیمیونٹی سسٹم ہے جو خود ان جراسیم سے لڑ کے انہیں مار دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ یہ لائف کتنی کمپلیکس ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کے بندوبست کیے ہیں انسانوں کے لئے سبحان اللہ بحمد عدد خلقہی ورضا نفسہی وزنت عرشہی ومداد کلماتہ